بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے دھونے کے پاس میں میں نے پانی لیا ہے اگر آپ کو ککر میں بائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ککر کے بغیر اس کو بیسے پتیلے میں آپ نے بائل کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بیف تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اس کو بائل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کو تھوڑا سا پانی کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے میں نے اسے دھو لیا ہے اچھے طریقے سے دھونے کے بعد اس میں میں صرف تھوڑا سا ہاف ٹی سپن نمک شیئے پانی اس میں بوائل ہونے کے لئے رکھوں ، لگ Yeah Ben's مpent جگہ تو بیفک کا کیا踏یر musch ، نمک اللہ ایک کڑھی پٹا 위에Something اندر چھلی پ laissez رگائیں ہوتے ہیں م Bayou مانچ پہ بوائل کرنا ہے اور ایک کڑی پتہ میں شامل کروں گی اور ہافٹی سپونس میں میں نمک شامل کروں گی اب اس کو میں راپ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گوشت ہمارا بیف جو ایو بوائل ہو چکا ہے اور اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب ہم دوسرے مرحلے میں اس کو شامل داخل کرتے ہیں لیجی نظرین ہمارا بیف جو ایو اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور اب جی اگلے مرحلے کی تیاری کرتے ہیں تو اسی کڑی کی میں نے دھو لیا ہے اور اس کے اندر گی ڈال لیا ہے ہافٹ کاف میں نے جی لیا ہے اور جی اس میں کیا کہ شامل کرنا ہے لسن نظرک کا پیسٹ ہے اور اس میں میں نے خوشک دنیا بھی تھوڑا سا کوٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہے زیرہ سفید زیرہ کوٹا ہوا سفید زیرہ نمک ہے اور یہ سفید میرچ ہے کاری میرچ پوڈر جو آپ لے سکتے ہیں سفید میرچ پوڈر میں نے دیا ہے یہ تقریب میں نے دیا ہے پانٹی سپون اور نمک تھوڑا سا میں نے دیا ہے ہافٹی سپون کی کیونکہ پہلے نمک جب میں نے اس کو بوائل کیا تھا اس وقت بھی تھوڑا سا اس میں یوز کیا تھا دارچینی کا ایک پیسٹ لیا ہے اور ایک یہ موٹی الائچی ہے پھول ہے یہ اور یہ چار عدد لونگ ہیں اور اس کے علاوہ جو اس میں میں شامل کروں گی وہ پیاس ہے تین عدد تین عدد پیاس ہے میڈیم سائز کا میں نے بریپ چوب کر لیا ہے کیونکہ ہمارا جو بیف ہے وہ وانہ ہافٹیجی ہے اس لیے اس میں تھوڑا پیاس زیادہ لگے گا تو پیاس ہمارا یہ جو دیئے گرم ہو چکا ہے سب سے ترے اس میں میں لاؤں دارچینی اور یہ جو چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ زیرا ان کو ہلکا سا میں دھون لوں گی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں لسا ندرہ کا پیسٹ بھی شامل کر دوں گی یہ بھی ساتھ ہی بھون دیں گے ہلکا سایسے بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں اور اب اس میں میں پیاس شامل کروں گا پیاس جو ہے تین عدد میڈیم سائز کے میں نے چوب کر لیا ہے اور ان کو زیادہ ہم براؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں وائٹ کورما تو اگر ہم ان کو زیادہ براؤن کرتے ہیں تو اس کا قرار چینج ہو جائے گا ہمارے کورمے کا اس لیے ہم نے ان کو زیادہ براؤن بالکل بھی نہیں کرنا ہے تھوڑا سامنے نے بس پکانا ہے تاکہ ان کے اندر کا جو پانی ہے وہ درائے ہو جائے تھوڑا سا بھون لیا میں ان کو آپ اس کے اندر پیاس بسم اللہ الرحمن رہیں تین عدد پیاس چوب کی ہوئیے اس میں شامل کروں گی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے پر شیئر کیجئے گا اس سے زیادہ اپنی فیملی میں اپنے گرستوں میں اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی تھوڑا سایسے میں پکاؤں گی پیاس کو میں نے الکا سا پکا لیا ہے اور اب اس میں میں شامل کروں گی دہی ڈیڑھ پاؤں میں نے دہی لیا ہے اگر آپ نے ایک کلو دیا ہے بیف مٹن جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں کلو گوشت ہے اگر آپ کا تو اس میں ایک پاؤں دے گی کافی ہے گوشت ہے ادھا ہے اس لیے ڈیڑھ پاؤں دہی شامل کروں گی بسم اللہ اے رمان رہے ہیں بائٹ پیپر بانٹی سپون اور نمک اس پہ ضرورت شامل کروں گی تھوڑا سا اس کو پکائیں گی دہی کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی گوشت جو کہ میں نے بائل کر کے رکھا ہے بسم اللہ اے رمان رہی اگر تو آپ کی یخنی اس میں زیادہ ہے تو آپ اسی یخنی بات میں شامل کر لیں لیکن اگر خوری سی ہے تو دال دیں ساتھ ہی تھوڑی سی یخنی رہ گی تھی میرے پاس تقریباً ہاف کپ میں نے اس کے ساتھ ہی ڈال دیئے اس کو ڈرائی ہونے تک پکائیں گے اور یہ یخنی جو اس کے اندر سے ڈرائے ہو چکی ہے اب میں شامل کروں گی اس میں کریم کریم آپ بزار سے لے سکتے ہیں دبے والی پیک جو ہے میرے پیک کی طرح وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ملائی ہے تو وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اب اس میں میں کریم شامل کروں گی بسم اللہ اے رمان رہی میں تقریباً اس میں ہاف کپ ملائی جو ہے کریم جو ہے وہ شامل کریں اچھے سے مکس کروں گی ملائی جو ہے وائٹ کورما ہمارا بہت ہی زبردست بن چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے بھی مزدارہ ہو رہا ہے اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی سبز مرچ کچھ میں نے کٹنگ کر لی ہے اور کچھ چھوٹی میں نے اسی طرح رہنے بھی ہیں ساری میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو میں ایک منٹ کے لیے کور کروں گی تاکہ جو مرچ ہے اس کا بھی ذائقہ تیسٹ جو ہے وہ سالن میں سے آئے کبر کر دیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو لیجی ناظرین ہمارا وائٹ کورما ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کتنی اچھی گریوی بھی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی آج بھی میری ریسٹی آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اپنے تمیسنے بھی ضرور بتائیں گی کہ میری آج کی ریسٹی آپ کو کیسے لگی اب میں دودھے کو بند کریں گی ریم کو آف کرتے ہیں تو لیجی ناظرین ہمارے آج کا جو زبردست قسم کی ریسپی تھی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے سارے کچن میں سے اور ہمارا جو وائٹ بیف کورما ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ریسپی کسا دوبارہ آئیں گے تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا یہ دیکھئے گریوی بھی بہت زبردست ہے اور گوشت بھی بہت اچھے طریقے سے بیف ہمارا گل چکا ہے ہوتی اچھا بن چکا ہے انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے تب تک آپ اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا آپ کرم سب کا اللہ نکے بان موسیقی 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 موسیقی